روزہ صبح سہری سے لے کر مغرب کی آزان تک ہوتا ہے یعنی غروب آفتار تک مگر کچھ ممالک میں صورتحال الگ ہی ہوتی ہے جیسے امریکی ریاست الاسکا کے علاقے میں مسلمان روزہ رکھنے کے بعد آفتار کیسے کرتے ہیں جہاں سورج آدھی رات کے بعد بھی آسمان پر نظر آ رہا ہوتا ہے یا فن لینڈ کے شمالی علاقوں میں جہاں موسمِ گرمہ کے دوران پورے دو ماہ تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں وہاں کے مقامی علماء نے فتوہ جاری کیا تھا کہ مقامی مسلمان کسی اور ملک کے سورج تلو ہونے کے اوقات کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں اور افتار کر سکتے ہیں ایسے افراد جو سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں وہ اپنے پاس والے ممالک کے وقت کے مطابق روزہ افتار کر سکتے ہیں اسلامیک سینٹر آف نادرن ناروے نے ایک فتوہ جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مقامی مسلمانوں کو آپشن دیا گیا ہے کہ اگر ناروے میں روزہ کا دورانیاں بیس گھنٹوں سے تجاوز کرے تو وہ مکہ مکرمہ میں رمضان کے نظامل اوقات پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں ناروے میں ایک موسم ایسا بھی ہوتا ہے جب روزہ بائیس گھنٹے سے زائد کا ہوتا ہے اور ایسے میں بہت سے مسلمان مکمل روزہ بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ ناروے کی جامعہ مسجد کے امام ولید حکیم کے مطابق ناروے کے مختلف ممالک کے بارہ سو افراد اسی فتوے پر عمل کر کے روزہ سہری اور افتاری کے مکہ مکرمہ کے اوقات پر عمل کرتے ہیں امریکی علماء نے بھی اس سے ملتا جلتا فتوہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو مسلمان الاسکا کے انتہائی شمالی خطے میں رہتے ہیں وہ کسی اور ملک کے سورج تلو اور غروب ہونے کے اوقات کے مطابق سہر اور افتار کر سکتے ہیں موسیقی